دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمود پاسا سلطلت عثمانیہ کے سلطان عبدالعمید کے خلاف کیوں رہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ محمود پاسا اصل میں کون تھے اور سلطان عبدالعمید کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا دوستو محمود پاسا کا پورا نام سلال الدین پاسا تھا جو 1853 میں پیدا ہوئے تھے یہ ایڈمیرل ریپرڈ پاسا کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام عصمت حینم تھا محمود پاسا سورے سے ہی تیج دماغی تھے محمود پاسا کی تین بار سادھی ہوئی جن میں سے تیسری سادھی 1877 میں سلطان عبدالعمید کی بیٹی سنیاز سلطان کے ساتھ ہوئی یعنی محمود پاسا رشتے میں سلطان عبدالعمید کے داماد تھے دوستو محمود پاسا اروقت سلطان کے خلاف جال بنتا رہتا تھا کیونکہ وہ سلطان عبدالعمید کو اٹھا کر سلطان مراد کو تقتنشین کرنا چاہتا تھا ہم آپ کو بتاتے چلے سلطان مراد انگریجوں کی کٹھ کدھلی تھی یہی مجھے تھی کہ محمود پاسا سلطان عبدالعمید کو اٹھا کر سلطان مراد کو تقتنشین کرنا چاہتا تھا اور جب محمود پاسا انگریجوں کی ساتھ مل گیا تو وہ خود کو ہی سلطان بنانا چاہتا تھا جب سلطان عبدالعمید ثانی سلطان مراد کی معجولی کو دیکھتے ہوئے اگلے سلطان بنے تو انہوں نے دوسمنوں کا صفایہ کرنا شروع کر دیا اسی کو دیکھتے ہوئے محمود پاسا نے ان کے سلطان بننے کے کچھ دنوں بعد سے ہی ان کے خلاف جال بننے شروع کر دیا تھے اور تقریبا سلطان عبدالعمید کے سلطان بننے کے پہلے دو سالوں میں ہی انہوں نے پری کوشش کی تھی کہ سلطان عبدالعمید کو اٹھا کر سلطان مراد کو تقتنشین کرے سلطان عبدالعمید کو جب ان کی اس حرکت کے بارے میں معلوم چل گیا تو محمود پاسا پر بھی برس پڑے پر اپنی بہن سے نے آس سلطان کی وجہ سے انہوں نے محمود پاسا کو ماف کر دیا اور ان کا عوضہ پھر سے بال کر دیا لیکن سیطانی دماغ کبھی نہیں رکھتا اس کے بعد بھی محمود پاسا سلطان عبدالعمید کے خلاف جال بھونتا رہتا تھا ایک دو بار پھر سے محمود پاسا پکڑے گئے لیکن وہ ہر بار جھوٹی جھوٹی کانیا بتا کر پھر سے چھوٹ جائے کرتا تھا محمود پاسا اس طرح جالم تھا کہ وہ اپنا جلم چھپانے کے لئے کسی پر بھی اس جلم کو تھوپ دیا کرتا تھا محمود پاسا انگریجی لوگوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف جال بنتا تھا وہ سلطان کے پیچھے استامبول کی عوام کو بڑھگایا کرتا تھا لیکن سلطان کو معلوم ہوتے ہی گرگٹ کی طرح نمد بدل دیا کرتا تھا ایک بار جب محمود پاسا نے انگریجوں کے ساتھ مل کر سلطان عبدالعمید کے خلاف ارجی کی تو سلطان عبدالعمید کو محمود پاسا کے بارے میں پتا لگ گیا اور سلطان عبدالعمید نے اپنے جاسوسوں کو محمود پاسا کے پیچھے لگا دیا جب محمود پاسا کو یہ بات پتا لگی کہ سلطان کو سب معلوم ہو چکا ہے اور سلطان نے اپنے جاسوسوں کو میرے پیچھے لگا دیا ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو لے کر استامبول سے پرار ہو گیا کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ میں اب سلطان کی نظروں سے نہیں بچ سکتا تو لیاجہ اس نے استمبول سے بھاگنے کا فیصلہ لیا اور محمود پاسا اپنے بیٹوں کو لے کر استمبول سے بھاگ گیا اور یوروپ چلا گیا اس کے چار سال بعد یعنی انیس سو تین میں بیلجیم میں ان کی مفات ہوئی اور انہیں پیریس میں دفن کر دیا گیا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں گیا